بیویاں بھی کرتی ہیں کہ یا اللہ جی کار ہی نہ آئے رستے دے بیٹی جیڑا نا پوپی آل چلا جا شو پیشنس جہاں پہ اس کو لگے کہ یہ کام تکلیف دے ہے پیشنس شو کرے لیکن پیشنس ہمارے مردوں میں آج کل قطع طور پر نہیں ہے کائننس شو کرے پولائٹنس شو کرے کرٹسی شو کرے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیوی ہے بیوی تو پاؤں کی جوتی ہوتی تیری حیثیت کیا ہے عورت کو ہمارے معاشرہ میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن اللہ نے دونوں کو برابر بنایا ہے لیکن مرتبے میں اس کو تھوڑا اونچا اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس کے اوپر پیسے لگاتا ہے ادھوائز مین این ویمن ار ایکوال وہ دونوں ایکوال ہیں دونوں کو ساتھ لے کے چلنے ہیں کسی میں عورت آگے ہے کسی میں مرد آگے جتنی عزت ماں کو دینی چاہیے افیکشن اتنی مرد کو نہیں ہے تری ٹائم زیادہ ہے عورت کی شفقت محبت چلن کی طرف سے اور وہ ایک فیصد ایک تہائی حصہ ایک چھتائی حصہ مرد کے لیے ہے کائننس کرتیسی شو کرنی ہے اس چیز کے لیے بھی اپنے آپ کو پیپیر کیجئے اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ قرآن پاک سورہ نیسا کی آیت ہے اللہ فردہ says the most complete believers are those with the best character I think it's a حدیث یہ حدیث ہے ترمزی کی کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو کردار میں اچھا ہے بہترین شخص وہ ہے جو کردار میں اچھا ہے and the best of you اور تم میں سے بہترین دوسری صورت میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اپنی بیویوں سے اچھا ہے احلاق اور اپنی بیویوں سے اچھا ہے ترمزی کی حدیث آئی ہے ہمیں اس کو فالو نہیں کریں گے تو گناہگار بنیں گے اب یہ teaching اگر ہمارے کریکل میں شامل کی جائیں تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ جب ہم نے رنگ میں جانا ہے تو اس طرح کی deliveries آنی ہے اس کو face کیسے کرنا ہے لیکن ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے ویاہ ہو گیا بس کلی ویچاری ہوتے دور گئی ہے ایمبریڈیا کتا ہے پریشان چیٹنگ کو آوائیڈ کریں کیونکہ ہزبن بہت زیادہ چیٹ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو خوش آریاں دکھاتے ہیں اس لئے انہیں چیٹ کرنا بھی نہیں چاہیے اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنو کیجئے اور ان چیزوں کو سامنے لے کے آئیں کہ وہ کوئی اچھا کام بھی تو کرتے ہیں اگر وہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے تو راشنی ہونا زیادہ غصے میں نہیں آنا وہ کام جو وہ اچھی کرتی رہی ہے اس کو جلدی جلدی ذہن میں لے کے آنا ہے تاکہ زندگی اچھی گزر سکے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ گاڑی کے جو پہی ہوتے ہیں ان کو پنکچر کرنا تو پنکچر کریں گے تو گاڑی نہیں چلے گی زندگی کی little mistakes if we ignore little mistakes little mistakes make a disaster I understand let me finish first when I am over you need to write questions because the solution will come for next اب اس کا solution بھی اگلے والی سلائیڈ میں دیکھیں گے آپ کو لگ رہا ہے کوئی تنگ کرنے والا سوال تو اس کو لکھ لیجی کیونکہ آگے جا کے میں نے اس کا solution بھی دیا ہو اب وائد سوئے physical punishment گو کہ ہمیں اسلام میں ہلکا پھلکا عورت کو مارنے کی اجازت ہے لیکن سوئے punishment نہ دیجی اپنے اکثر دیکھا ہوگا کہ اپنے شوہر نے اپنی بیوی کو اوپر دیسی کے اوپا آکے ساڑ دیتا نہیں بڑا بہنگا ہونے پیٹرڈ ڈال کے جلا دیا اس کو اس کی ناک کار دی اس کے موہ پیت اذاب پھینک دیا وغیرہ وغیرہ وہ ایک اگریشن ہوتا ہے اس بیچارے کا کچھ بچتا نہیں لیکن دیسی کی ہوتا ہے میں گاؤں دف جارا کہ تو وہ وڈ کر سکتا ہے treat his wife with equity اس کو توازن کے ساتھ لے کے چلنا ہے justice کے ساتھ لے کے چلنا ہے because our prophet صلی اللہ علیہ وسلم said he who has two wives and leans to one ایک بندہ جس کی دو بیویاں ہیں اس کا جکاؤ ایک کی طرف ہے opposed to the other will come on the day of resurrection with one of his sides fallen اگر وہ اپنی بیویوں میں مساوات نہیں رکھتا ہے تو روز حشر میں اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا اس لئے equity بہت ضروری moreover duties of husband help her in household work میں یہ recommend کرتا ہوں کہ مرد حضرات کو گھر کے کاموں میں عورتوں کا ہاتھ بٹانا چاہئے منڈہ اگر سو جانے میں تھوڑا جائے چکے کھڑا بھی لے میں جی ٹائے اللہ منڈہ لیکن ہمارے مرد حضرات قطعی طور پر گھر کے کاموں میں شامل نہیں ہوتے ہیں ان کو گھر کے کاموں میں اپنی بیویوں کی مدد کرنی چاہئے messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم used to mend his own clothes وہ اپنے کپڑوں کو خود ہی mend کر لیا کرتے تھے ٹھیک ہے ہم نے پڑا اکوالیں ذریعے میں لکھا جاتا ہے لیکن ہم کیوں کریں کر دیں رات تک کر دیں تو میں کہہ کے گیا سے ہم رحمت کر دیں تو کیتا کوئی نہیں اس پہ چڑھائی کیونکہ ہمارے پاس یہ teaching ہے practical life نہیں اگر میرے دادہ پر دادہ کرتے ہوتے تو میں بھی کرتا اگر میری دادی کرتی ہوتی تو میں بھی کرتے کیونکہ عدد سے education یہ ساری آ رہی ہوتی ہے چوز کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے موٹے کام چھوٹے موٹے کاموں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی منت کرتے تھے ان سے پوچھا گیا ایک دفعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا he used to serve serve کیا کرتے and assist his household کرکہ کام بھی کرتے and when he would hear the call to pray جب نماز کے لئے ازان کی آواز سنتے he would leave to pray بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ازان کی آواز آتی تو ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے نہیں بہاری کی حدیث ہے میں زیادہ حدیث نہیں collect کر سکا take care of a freedom and be a creation اس کی ازادی کا بھی حیال رکھنا ہے کیونکہ زیادہ تر مندوں نے کیا کہا ہے اپنی بیویوں کو گھر میں قید کیا ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو سہریں سنے کروا ان کا freedom ہونا چاہیے freedom مطلب انہیں کھانے کی اجازت خد سے ہونی چاہیے انہیں آرام کرنے کی اجازت خد سے ہونے چاہیے انہیں اپنا کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے لیکن ہم ان کو restrict کر دیتے ہیں ہمیں اپنی بیویوں کو restrict نہیں کرنا ہے reaccreation کا بھی حیال رکھنا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ reaccreation کے لیے بھی جائے an example of this time in past time is when عائشہ رضی اللہ عنہ the mother of the believer said اللہ's prophet صلی اللہ علیہ وسلم raised with me حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ دور لگایا کرتے تھے لیکن یہاں پہ اگر می اور بی بی واک کرنے کے لیے جائے بندہ آکے تھے بی 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 چھے اور اگر شاپنگ کرنے کے لیے جائے تو بھی بندہ آکے تھے بی 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 چھے after he became a bit older and put on weight the race with me again and he won پہلے جب وہ بڑی تھی تو وہ جیت گئیں جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے old age میں چلے گئیں تو وہ جیت گئیں مطلب ریکریشن سپورٹس وغیرہ بھی ان کا ہونا چاہیے بی بی انہیں جنہوں وہاں ہوندہ ہے سارا ٹینس بھی ہتم مشٹابو بھی ہتم ہاری چیز ہتم وہ بیٹھ کے وہ تاکہ دینا علیہ کھیڑ دینا دینا ان کے لئے پڑھو دوسری وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ باس اے ندر کری رائے جنہیں لاؤ جی ان جنہا بات تاکہ دینا ٹھیک ہے بلکہ وہ ہلی ہتم ہو گئی نہیں ایسے جسمانی گیم جیسے ہوا کرتی تھی کوکلاش ٹاپو اس طرح ہتم سارا کچھ میں تو کہتا ہوں وہ بنا کے اس طرح کا وہ جو بناتی تھی کوکلاش ٹاپو میں تو بندے کے قریب جانا چاہیے کوکلاش ٹاپو جمیراتی آئیے جیڑا جلدی نہ اٹھے ہو دی شامتی آئیے اس کو مارنا چاہیے اٹھ اس طرح سے کر کے سب سے اہم بات ہم نے اس کی پریویسی کو اس کو پریویسی بھی کہتے ہیں پریویسی اچھا ورد ہے اس پرنانسیشن ہے اس کی پریویسی کا حیال رکھتا ہے ہم اپنی بیویوں کی کیا اس کو بولتے ہیں اردو میں چگلیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ میری بیوی اینج تھے میری بیوی اینج انہیں ایسرہ کیتا تھے انہیں ایسرہ کیتا یہ پریویسی آپ کو بہت اگر لک آفٹر نہیں کریں گے بہت دور تک آپ کی زندگی کو لے جائے گی اس کی کمیوں کتاہیوں پر پردہ ڈالنا ہے کیونکہ ہم دنیا میں اگر پردہ کسی پر ڈالیں گے پریویسی پر تو اللہ تعالی یومِ حشر ہمارے عمال پر پردہ ڈالیں گے the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم one of the worst people in the sight of Allah on the day of resurrection یومِ حشر سب سے بہترین شخص اللہ کی نظر میں کون ہوگا is a man who has intimate relation with his wife اس کے تعلقات اچھے تھے اپنی بیوی کے اور a wife who has the same with her husband اس کے اچھے تھے then one of them discloses that previstry to others لیکن ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک اس کے راس کو فاش کیا کرتا تھا the most important thing اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اس کا حیال رکھیں اگر آپ نے بھی کامیاب ہونا ہے تو previously کا حیال رکھیں مسلم کی حدیث ہے duties are first always teacher duties اس کو اپنی duties کے بارے میں تعلیم دیں سر آپ والی بات وہاں پہ آگئی چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں تو کرتے ہیں وہاں پہ ہم نے اس کو سکھانا ہے کہ ایسا نہ کرو اسے اس کی duties کے بارے میں سکھانا ہے کہ آپ کی duty ہے یہ کریں جب یہ correction ہوگی وہ اس کو سکھا ہے یہ ایک دوسرے کو سکھا ہے تو اچھی game چلے گی آپ نے ایک سر cricket میں دیکھا ہوگا تین چار چوکے جب لگتے ہیں نا تو captain جلدی جلدی باگ کے آجاتا ہے اس کے پاس یار ایسے نہیں ایسے کرو ایسے نہیں ایسے کرو اس کو سکھا رہا ہوتا ہے تو اسی طرح جہاں پہ بیوی غلطی کرے husband کو ہوری طور پر اس کے پاس آجنا چاہیے بجائے اس کے اوپر چڑھائی کرنے کے اس کو سکھا ہے fulfill our legal demands اس کی جو legal demands ہیں وہ پوری کرنی ساری نہیں legal demands یہ بھی لے آؤ یہ بھی لے آؤ یہ بھی لے آؤ یہ بھی لے آؤ no legal demands اس کی جو ہیں وہ پوری کرنی اور flirt سے avoid کریں بیوی صرف پیار flirtation کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے اس سے ہوتا ہے یا آپ کو باپاپ سے بھی flirt نہیں کرنا چاہیے ہیرا بھیری نہیں کرنی چاہیے اگر آپ اماندار بندے ہیں تو اماندار ہی شو کیجئے اللہ بھی بڑی میں ہے تیرا ہوں سارے دسارے تیرا ہوں میرا پان کٹ بھی تیرا ہی بی بھی کہیں میں ہمیں توارڈی ہیں آج تو بات توارڈی ہیں جب یہ ہو گیا کسی کو کسی کے سپورت کر دیا اس کو لوگ after کر کیونکہ آپ کسی کے ہو چکے ہیں اور دوسرا آپ کا ہو چکا ہے sir flirt تو نہیں یہ زیادہ hard word ہو جائے مطلب کہ تھوڑی سی چیٹنگ چیٹنگ بندہ کر سکتا ہے بی بی کے ساتھ کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عورت جو ہے نا وہ تیری پسلی سے بنی ہوئی ہے چیٹنگ سے مراد کیسے تھوڑا سا بتائیے مطلب کہ بخاری شریف بک 3 میں ہے کتاب النکام میں کہ عورت تیری پسلی سے بنی ہے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس طرح اسے پلائٹنیس اور تیری طریقے سے چیٹنگ تو نہیں آتی چیٹنگ حیرہ پیری کو بولتا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے تیری پسلی سے منی ہے اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی ہم نے بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے لیکن چیٹنگ نہیں لیکن سر اگر میں اسے بول ہے سٹیٹ فارڈ ہوں گا تو پھر وہ میرے ساتھ لڑے گی تو کوئی بات نہیں لڑے گی تو ہم اس کو سکھائیں گے تو پیس نہیں پھر ہوگا گھر میں آپ نے دونوں بہت طریقہ تو استعمال نہیں کرنا ہے لڑے گی تو چیٹنگ شروع کر دیں گے نہیں سر تو پھر چیٹنگ نہیں کتے طور پر میں یہ نہیں کہا آپ اگر چھپے ہوں ایک کمرے میں دیکھیں دیکھیں میں اس کمرے میں ہوں نہیں آپ میں اس کمرے میں نہیں ہوں دیکھیں تو جس کمرے میں چھپے ہیں ادھر ہی با 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 بی یہ اترہ میں بھی عورتوں کا ساتھ دیجئے ان کی ایڈیوکیشن میں بھی ان کا ساتھ دیجئے جو کہ ہمارے والدین سوری ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ کتے طور پر بچوں کی ایڈیوکیشن کا دیہان ہی نہیں رکھتے ہیں وہ سارے کی ساری ذمہ داری عورت پر ڈالتے ہیں Take care of his house Teach her to avoid killing time اس کو یہ بھی سکھانا ہے کہ یہ فالتو وقت کیسے utilize کیا جائے اور اس میں اسے صرف یہ کہنا ہے کہ دعوی encourage دعوی preaching افارفارق وقت میں اپنے neighbors میں جب ان کو اکٹھا کرتے ہو تو ان کو تبلیغ کیا کر اس کو یہ چیز سکھانی ہے کہ برا برے کام نہیں کرنے Take care of our relatives سب سے important چیز اس کے relatives کی look after کرنی ہے ہمارے husband جو ہیں اپنی بیوی کے relatives کی look after نہیں کرتے ہیں تیرا پیو ہار وقت آئی آئی آرندہ ہے تیرا پائی ہار وقت آئی آئی آرندہ ہے تو ان کی ہم نے respect کرنی ہے look after کرنا ہے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ بیوی کے طرف مرد کے جو زیادہ relatives ہوتے ہیں اس کی look after زیادہ ہوتی بیوی کے relatives اور father اور mother کی look after اتنی زیادہ نہیں ہوتی in short میں یہ کہتا ہوں کہ عورت میں نہیں کہتا ہوں ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں this world is matah and the mass matah is of the world is women سب سے بہترین عورت matah ہے matah عورت ہے اور اس دنیا کا سب سے بہترین matah عورت ہے وہ ایک driver ہے maker ہے اسی نے اس دنیا کو بنانا ہے اس لیے زیادہ education ان لوگوں کا department ہے کہ آپ لوگوں نہیں ان کی education کرنی